گرفتار کرتا ہوں اور سواغت کرتا ہوں آپ سبی کا مارو پردیش میں میرا نام ہے عادت جھا آئیے چلتے ہیں دوسا کی اور دوسا پولیس کا بڑا ایکشن دیکھنے کو ملا ہے شیعال آواز ہائی سیکیورٹی جیل میں ڈرگز برامت ہوئے ہیں جی ہاں جیل سے ہم آپ کو بتا دیکھ 243 گرامز افیم اور سگرٹ برامت کیے گئے ہیں پولیس نے جیل پرہری کو بھی گرفتار کر لیا ہے ڈرگز معاملے میں جیل پرہری رامناتھ گرفتار کر لیا گئے ہیں جہاں پولیس نے آج بڑی کاروائی کی ہے دوسا شیعال آواز ہائی سیکیورٹی جیل میں چھاپا مار کر پولیس نے 243 گرام افیم برامت کیے ہیں جیل پرہری کو گرفتار کر لیا گیا ہے جیل میں افیم کی برامتگی سے ہر کمپ کا محول دیکھنے کے مدرائے سوال اٹھ رہا ہے کہ ہائی سیکیورٹی جیل میں افیم آخر آئی تو آئی کیسے پہنچی تو پہنچی کیسے چھاپے ماری کے دوران پولیس کو 243 گرام افیم برامت ہوئی ہے بڑی سگرٹ جو ہوتی ہے بیڈی سگرٹ وہ بھی جیل میں برامت کیے گئے ہیں جیل میں ملے ڈرگز کو لے کر پولیس دو آروپیوں کی تلاش میں جھٹی ہے ایسا پہلی بار نہیں ہے جب دوسا میں ڈرگز برامت کیا گیا ہے دوسا جیل میں اس سے پہلے جیل میں دس موبائل برامت کیے گئے تھے 28 جولائی دو آزاد چوبیس کو جیل سے سی ایم بھجلال شرمہ کو جان سے ماننے کی دھمکی بھی ملی تھی پر مختصہ ہم نے وہ خبر بھی دکھائے تھی اور آج صبح لالسوٹ اے ایس پی دنیش اگروال کے سپرویجن میں پولیس نے یہ کاروائی کیے تو پہلی بار نہیں ہے جہاں پر دوسا جیل میں ایسی کوئی خبر سامنے آئی ہے اس سے پہلے بھی جیسے ہم نے آپ کو بتایا پہلے بھی یہ وہی جیل ہے جہاں سے سی ایم بھجلال شرمہ کو جان سے ماننے کی دھمکی بھی ملی تھی اور پہلے بھی دس موبائلز یہاں پر برامت کیے جا چکے ہیں 28 جولائی وہ سمیہ تھا وہ وقت تھا وہ تاریخ کی دوہزاد چوبیس جب اسی جیل سے سی ایم بھجلال شرمہ کو جان سے ماننے کی دھمکی ملی تھی اور پھر سے اسی جیل میں دو سو تیرالیس گرام افیم برامت کیا گیا ہے جیل پرہری کو گرفتار کر لیا گیا ہے جیل میں افیم کی برامت کی سے ہڑکم مچ گیا ہے اور ایک بہت بڑا سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ آخر بار بار اس جیل میں جو کی ایک ہائی سیکیورٹی جیل ہے وہاں پر افیم کیسے پہنچ پا رہا ہے کون ہے اس کے پیچھے کیا سازش رچی جاری ہے کیا ایک بڑی شرنکھلا ہے بڑا چین ہے کون ہے اس کے پیچھے آخر کیوں یہ دیکھا نہیں جا رہا ہے کہ کبھی اس میں دس موبائل فولز برامت ہوتے ہیں کبھی صاحب جو مکھی منتری ہیں ان کو دھمکی مل جاتا ہے اسی جیل سے تو آخر کہاں پر لوپ ہول ہے وریندر سنگھ نہ رکھا ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑکے ہیں اور جانکاری کے ساتھ تو وریندر جیسا کہ میں اپنے درشکوں سے بور رہا تھا بتا رہا تھا کہ یہی سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر کیوں بار بار ایک ہائی سیکیورٹی جیل میں لاپروہی دیکھنے کو ملتی ہے کبھی دس موبائل فونز ملتے ہیں کبھی افیم ملتا ہے کبھی مکھی منتری کو یہاں پر اسی جیل سے دھمکی مل جاتے ہیں کون ہے اس کے پیسے پیچھے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ دوسا پولیس کا ایک بڑا ایکشن ہے کہ راجستان کی جو ہائی سیکیورٹی جیل نمبر دو ہے یہ شالہ واس میں ستی تھے یہاں پر یہ ڈرکس کی سپلائی جو کی جا رہی تھی اس کی سوچنا پولیس کو لگی جس میں پولیس نے پیچھا کرتے ہوئے جب یہ پہنچی جیل تک تو اس کے اندرہ سمجھتا جو پائی گئی ہے وہ جیل پیری کی پائی گئی ہے اس کا نام رامنات بتایا گیا ہے جس کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے دینیش جو اگروال ہے ایڈیشل ایس پی لالسوٹ ان کے سوپرویزن کے اندر یہ کاروائی کو انجام دیا گیا ہے جہاں دو سو تیالیس گرام افیم برامت کی گئی ہے ساتھ کے اندر یہ جو جیل پیری ہے اس کو بھی گرفتار کیا گیا ہے ساتھ کے اندر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو یہ کاروائی کی گئی ہے اس جیل سے پور میں بھی سی ایم کو دمکی مل چکی تھی اٹھائیس جولائی دوزار چوئس کو ساتھ کے اندر دس مومائل بھی برامت ہوئے تھے پھلال جو پولیسے اس پوری گھنٹر سے جاج کری ہے جو دو ڈرگ سپلائر تھے ان کی تلاش کے اندر اب جھٹ گئی ہے اب دیکھتے ہیں کہ دو سا پولیس کے ہاتھ یہ دونوں آروں بھی کب لگتے ہیں یہ آنے والا سمیں بتائے گا ٹھیک ہے دیویندر آنے والا سمیں تو بتائے گا لیکن سب سے بڑا سوال ابھی بھی برقرار وئی ہے کہ آخر اسی جیل میں جو کی ایک ہائی سیکیورٹی جیل ہے کیوں بارم بار یہ دیکھنے کو ملتا ہے اس پہ جو جیل پرباری ہیں ان کا کیا کہنا ہے کیوں بار بار ایک ہی چیز ہو رہی ہے دیویندر بلکل میں آپ کو آدھر آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو یہ جیل ہے سالاواز اس کے اندر کوکار کے بھی اندر بند ہیں بات کریں کہ جو بڑی بڑی جو گینگس ہیں ان کے آروپی اس کے اندر بند ہے یہ ہائی سیکیورٹی جیل ہے اس کے اندر پور میں بھی یہ جو معاملہ آیا ہے یہ جرس کا یہ کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے درسپون پر اپرامر ہو چکے ہیں گرفتاری بھی ہو چکے ہیں لیکن جیل پرہری کی جو ملی بھگت ہے وہ سامنے آنے پر اب پولیس نے اس کو گرفتار کیا ہے جی چلیے دیویندر بہت بہت دھنواد مہتپون جانکاری دینے کے لئے تو آپ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر ایک سے ایک بڑے اپرادی جو ہیں اس جیل میں بند ہیں اور کئی نہ کئی ایک ملی بھگت دیکھنے کو ملتی ہے ان اپرادیوں اور پولیس پرشاسن کے ساتھ